اس گھر سے زارہ کی کیا کیا یادیں ہیں اس کی خالہ آئی تھی اور اس کی جو ناندہ یا میریجر اس میں شامل ہے وہ آئی تھی اس کا قاند آیا تھا اور اس کا مامو آیا تھا اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ زارہ کو غسل ان کے شوہر نے صرف دیا اور کسی کو ہاتھ کے لگانے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین میرا نام میمحمد آسل آپ کو زارہ کا آج گھر دکھاتے ہیں جس زارہ کو تڑپا تڑپا کر ٹکڑے کر کے مار دیا گیا یہ زارہ کے گھر کی گلی ہے اور اس سے آگے زارہ کا گھر ہے جہاں پہ زارہ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور پرورش پائی تو آئیں آپ کو زارہ کا گھر دکھاتے ہیں ناظرین یہ زارہ کا گھر ہے جہاں پہ زارہ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اس گھر میں زارہ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اس گھر میں زارہ نے اپنی زندگی گزاری اور اب اس گھر میں دکھ افسوس اور درد والی قیفیت ہے ہر بندہ ان کی زارہ کی یاد کو سوچ کے غمگین ہے تو اس گھر میں زارہ بچپن سے لے کے شادی تک رہی یہ زارہ کے والد صاحب کا یعنی کہ زارہ کا پہلا گھر تھا تو آئیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں اچھا شبیر صاحب بتائیے گا کہ زارہ اس گھر میں کتنا عرصہ رہی چھوٹو بچپن جو آج دری کی زارہ ہے قریباً پچیس چھویس سال اسی گھر میں پدائش ہوئی ہے اسی گھر میں پدائش ہوئی ہے اچھا تو کتنے سال پہلے زارہ کی شادی کی چار سال پہلے چار سال پہلے تب کیا کنڈیشن تھی رشتہ لینے کے لیے مطلب اس کی خالہ آئی یا کوئی اور شخص آیا تھا اس کی خالہ آئی تھی اس کی جو ناندہ یہ میری جس میں شامل ہے وہ آئی تھی اس کا خاند آیا تھا اور اس کا مامو آیا تھا اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی خوشتے جو اپنے دونوں بینے آپ کو خوشتے میں خوش نہیں تھا وہ خوشتے جو اس کا مامو آیا اس نے زبردت تھی نہیں آپ کو خوشی مطلب آپ کیوں نہیں خوش تھے آپ کو کوئی لگتا تھا کہ یہ ان کے گھر میں ٹھیک نہیں رہے گی نہیں گھر میں ٹھیک نہیں رہے گا تھوڑا سا یہی ڈیفرنٹ تھا تھوڑا ہم تھوڑے اچھے فیملی تھی تھوڑی مزور تھی ہماری بیٹی کال کو تنگ نہ ہو مشکل نہ ہو تو کتنے شادی کے کتنے عرصے بعد زارہ کے شوہر جو ہیں وہ سعودیہ چلے گئے جوب میں وہ پہلے بھی سعودیہ تھے پہلے بھی سعودیہ تھے اس گھر سے زارہ کی کیا کیا یادیں ہیں اب کیا بزار سکتے ہیں کہ اب تو یادیں سب ختم ہو گئی ہیں اس کی ساتھی اب کچھ نہیں رہا کتنا پڑی لکھی تھی زارہ بیئے کیا تھا بیئے کیا ہوا تھا اور ایک پانچ ٹائم کی نمازی بھی تھی وہ آپ کی تربیت ان کی والدہ صاحبہ کی اس طرح کا محول ماشاءاللہ ابھی شادی کے بعد بھی اتنی ٹائم زندگی کا گزر بھی گیا اور نماز تو یہ تربیت یہ معاملات آپ کے گھر کے دادا جی کے آپ کے والدہ صاحبہ کے کس کے تھے یہ اس کی خاص کر والدہ کے تھے پانچ بھی نمازی بھی پڑھتی تھی اس نے کم از کم سات آٹھ عمرے کی ہیں حاج بھی کی ہے اچھا ابھی آپ کی ان کے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ ٹائم کس طرح گزرتا ہے مطلب کوئی بات چیت کیس طرح ہوتی ہے وہ کیسے ان کا رہن سین ہے اور یہاں پہ وہ ان کو آپ لے کے آئی یا وہ خود ہی آگئے تھے یہاں وہ خود ہی آگئے تھے جب وہ باڑی ادھر سے لے کر رہے تھے نا وہ ساتھ ہی خود ہی آگئے تھے اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ زارہ کو غسل ان کے شوہر نے صرف دیا اور کسی کو ہاتھ میں لگانے دیا غسل تو وہ ادھر آسپیٹرم لیڈیز تھی انہوں نے دیا گیا باڑی کو جو ادھر سے شفٹ کرتے تھے پیسے تھے وہ خود لگاتا ہے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کی ہو کوئی آپ نے کی ہو اس کیس کے حوالے سے ایک طرف والدہ صاحبہ ہے ایک طرف وہ ان کی بہن ہے اور ایک طرف بیوی اور بیوی جو ان کے بیٹے کی والدہ صاحبہ آپ کی بیٹی ہے ابھی تک تو وہ ہمارے ساتھ ہے یہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں انسان ملنا چاہیے کہ ہمارا قصور کیا ہے ہمارے دون میاں بیوی کا کیوں ہم میری بیوی کا صاحبہ اب آگے دیکھتے ہیں اس کی والدہ ہے اس کی بہن ہے کون ہے ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا جی بہت شکریہ ناظرین یہ گھر ہے جہاں پر زارہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد پرورش ہوئی یہاں پہ زارہ نے اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزارے اور آج اسی گھر میں زارہ کی یاد کو لے کر ہر انسان دکھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ آتا کرمائے پوری فیملی کو عزیز و کاروب کو سبر دے اجازہ دیجئے اللہ نگے بعد